السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریا سے ہوں گے ٹک ٹاک اور مزے میں ہوں گے میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور یہ میں اپنی دوپہر کی روٹین شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ بھائی جو ہے اس کی ٹائمیں کچھ اس طرح کی ہی ہے اٹھنے کی وہ لیٹ سوتا ہے اور لیٹ اٹھتا ہے مطلب صبح ٹائم ہی آلماس ہوتے ہیں چار پانچ بجے نماز کے بعد ہی تو دوپہر ٹائم ویسے تو ہمارا لنچ ہوتا ہے لیکن اس کا ناشتہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہی میں ناشتہ ایک طرح کا بنا رہی ہوں ویسے تو یہ لنچ کا ٹائم ہے تو لسی جو ہے وہ اٹھتے ہی اس نے لسی پینی ہوتی ہے تو میں یہاں لسی بنا رہی ہوں ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے تو لسی جو ہے وہ سب کو ہی پینی چاہیے لیکن کچھ لسی جو ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو تو میں یہاں لسی بنا رہی ہوں اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دہیں جب ہم جماتے آنا تو وہ کھٹا تھوڑا جمتا ہے مطلب زیادہ دیر باہر پڑھا رہے ہیں تو وہ کھٹا ہو جاتا ہے اگر ٹائم سے فریج میں نہ رکھیں تو لسی پھر کھٹی بنتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا گردود ایڈ کر لیا جائے تو اس سے لسی کے جو کھٹاس ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے بڑی مزے کی لسی لگتی ہے تو کبھی آپ لوگ بھی اس طرح ٹائی کرنا اگر دہیں کھٹا ہے یا کھٹی لسی بنتی ہے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے پھر بنائیں تو یہاں پر میں بنانے لگی ہوں کریمی کڑائی کیونکہ بھائی کہہ رہا تھا مجھے فریش ہنڈی کھانی ہے نہیں تو ناشتے میں ہم لوگ تو انڈا وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں سم ٹائم اگر سالہ نہ ہو تو یہاں بھائی کی فرماش پر میں کریمی کڑائی بنانے لگی ہوں چکن کریمی کڑائی تو سچا آپ لوگ کے ساتھ ریسپے بھی شیئر کر دوں اور ہنڈیا بھی بنا لیتے ہیں تو یہ ہم آلیو آئل ہے میں نے جیسا کہ پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ ہم لوگ آلیو آئل یوز کرتے ہیں یہ زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ زیادہ ایکسپنسیو ہوتا ہے دو سے تین چمچ ہنڈیا کے لیے کافی ہوتے ہیں تو ویسے بھی زیادہ جو آئل ہے وہ صحت کے لیے نقصان دے ہیں اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ تھوڑا ایکسپنسیو گی جو ہے آئل ہے وہ یوز کر لیں لیکن ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ہنڈیا پسند کرتے ہیں کہ آئل جو ہے اوپر تیارتا ہوا نظر ہے اور اسپیشلی جو خوشک سالن ہوتے ہیں نا تو یہاں سبزی وغیرہ کہ اس میں آئل ہمیں تیارتا ہوا نظر ہے تو وہ ہنڈیا پسند کرتے ہیں تو یہ صحت کے لیے بہت نقصان دیں چکن میں نے ایڈ کر دیا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا پانی میں نے اس لیے ایڈ کیا کہ وہ کڑائی کے ساتھ جو ہے وہ چکن جو ہے لگ رہا تھا چپک رہا تھا تو چکن ہم جب ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دینا ساتھ ہی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چکن وہ کڑائی کے ساتھ نہیں لگتا تھوڑا سا وہ دہیں پڑا ہوا تھا لسی بنائیتی تھوڑا سا ہی بچا تھا تو وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا تو کریمی کڑائی کا یہ ہوتا ہے جیسے ہم عام چکن بناتے ہیں ویسے ہی بناتے ہیں اس میں اڈیشن جو کرتے ہیں جسٹ وہ یہ کہ ہم کریم ایڈ کر دیتے ہیں اور اگر ملائی ہے گھر کا دودھ بھی ہے تو تھوڑی سی ملائی بھی اگر ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ بڑا کریمی سا یمی سا ٹیسٹ اس کا آتا ہے تو میں نے یہاں تھوڑی سی کریم کیونکہ چکن کم تھانا تھوڑا سا ہی بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے ملائی بھی تھوڑی سی ہی ایڈ کی اسی حساب سے چکن کا حساب سے دو سے تین چمچ ملائی ایڈ کی ہے اور دو سے تین چمچ ہی کریم ایڈ کروں گی لیکن کریم اینڈ والی پوائنٹ پہ ایڈ کروں گی ابھی ہم نے ایڈ نہیں کرنی تو ہنڈیا کو میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا تھا اس کو تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دیا کیونکہ ابھی میں نے کریم نہیں ایڈ کی کریم میں بلکل دو سے تین چمچ ایڈ کروں گی ایک دو چمچ میں نے ملائی کے بھی ایڈ کی ہیں تو میں نے سوچا ہے تب تک روٹیاں جو ہیں وہ بنا لیتی ہیں کیونکہ آٹھا تھنڈا ہونا تو پیڑے تھوڑے پہلے بنا کر رکھنے پڑتے ہیں تو تب تک میں نے پیڑے بنا کر رکھ لیے ہیں اب ہنڈیا جو ہے اس کو میں دیکھ رہی ہوں بلکل اینڈ پہ میں نے کریم ڈالی ہے تھوڑا سا دیسی گی ڈال ہے ہنڈیا آرموسٹ ریڈی ہونے والی ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا جو ہم نے اوائل ڈال ہے اور تھوڑا سا میں نے ایک دو چمچ دیسی کی بھی ڈال ہے جب اوائل چھوٹ جائے گا تو اس کا مطلب ہماری ہنڈیا جو ہے وہ ریڈی ہونے کے قریب ہے اچھا گئیس جو میرے چینل پر نیو ہے کائنڈلی وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کے اچھے اچھے مزے مزے کے اور انٹرسٹنگ ویلوگز ملتے رہیں اور کائنڈلی سپورٹ کر لیا کریں آپ کے کون سا پیسے لگتے ہیں فری میں دیکھنا ہوتا ہے تو سپورٹ کر دیا کریں اور یہ میں بنا رہی ہیں روٹی دیکھیں میری بلکل گول بنی ہے نہیں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سٹیڈی میڈی بھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ مجھے بلکل ہی پرفیکٹ آتا ہے ایسا ہمیں اپنے طریفہ آپ نہیں کرتی لیکن مجھے اسی طرح کی روٹیاں بنانی آتی ہیں اسے اچھی بھی بنا لیتی ہیں سم ٹائم لیکن یہ ہے کہ میری روٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی پتلی ہی ہوتی ہے کیونکہ میری ماما جو ہے نا جو تھی میری ماما جو تھی وہ بہت پتلی روٹیاں بناتی ہوتی تھی تو دو روٹیاں بھی کھا لیں تین بھی بندہ کھا لیں تو لگتا نہیں کہ ہم نے اتنی روٹیاں کھا لیا دو تین کھا لیا یعنی اتنی پتلی ان کی روٹیاں ہوتی تھی تو بہت اچھی وہ روٹیاں بناتی ہوتی تھی اللہ پاک ان کو جنرل سیپ کرے اچھا یہ آلموسٹ ہماری ہنڈیا جو ہے وہ رڈیو چاکہ لائچ میں میں نے سبزمچ کاٹ کے ڈالی ہے اس کی لک دیکھیں کتنی زبردست ہے بلکل میں نے تھوڑا سے ویسے بنایا ہے ناشتے کے لیے بھائی کے ناشتے کے لیے بنایا تھا تو بہت زبردست بس یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ اور یہ میں چائے بنا رہی ہوں چائے میں جو کہ ہم لوگ شکر یوز کرتے ہیں چینی نہیں یوز کرتے ہیلی چیزیں ہی یوز کرتے ہیں کھانے پینے میں تو امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چین کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ